مدر بورڈ کی طریب آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مدر بورڈ کی طریب کیا ہے مدر بورڈ کون کیا کہتے ہیں سسٹم بورڈ بھی کہتے ہیں اس کے یہ ایک مین سرکرٹ بورڈ ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کے اندر ساری چیزیں کس کے اوپر اٹیج ہوگی ہیں کسی مدر بورڈ کے اوپر اٹیج ہوگی ہیں جتنے بھی کمپیوٹر کے تمام اجزاء ہیں وہ مدر بورڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں ماملی ہوگئی انپوٹ ویسے یہ سارے اور اس کے پلاگ دیا کنیکٹڈ اسی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں اب اس کے دیکھتے ہیں کہ کون سے ہارڈ کمپوننٹ جو ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کے ساتھ مدر بورڈ کے اندر اٹیج ہوتے ہیں ایک مدر بورڈ ہو کہ یہ پروسیسر ہوگیا پروسیسر جو کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے یہ بھی کس کے اندر اٹیج ہوتا ہے کہ پھر مدر بورڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے اور ماملی چیپس ریم اور روم ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا یہ بھی سارے کس کے اوپر اٹیج ہوتا ہے مدر بورڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں انپوٹ اور آوٹپورڈ ڈیوائسز جو آپ کی بورڈ اٹیج کرتے ہیں یا منیٹر اٹیج کرتے ہیں یا کوئی اور جو انپوٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ سارے کس کے اوپر اٹیج ہوتے ہیں مدر بورڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور ایکسپینشن کا جو کمپیوٹر کی کیبیلٹی بڑھاتا ہے وہ بھی سارے کس کے اوپر لگے ہوتے ہیں مدر بورڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں سٹوری ڈیوائسزیں جو ہارڈ ڈسک ہوگی یا ہارڈ ڈرائی ہوگی یہ جہاں آپ کوئی اور لگاتے ہیں تو یہ سارے سٹوری ڈیوائسز کی اس کے اوپر لگیتے ہیں مدر بورڈ کے اوپر لگیتے ہیں اسپینشن سلاٹ جو یہ جس کے اندر یہ ایک نیرو ساکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر سارے جو آپ کے کمپوننٹ ہوتے ہیں ریم بغیرہ یا باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھا ہے اس پینشن سلاٹ کے اندر پلاگ کرتے ہیں جا کنیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر لگاتے ہیں یہ بھی اس کے اوپر ہوتی ہے مدر بورڈ کے اوپر ہوتی ہے اب اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی سی بیٹیں یہ مدر بورڈ آپ کا ہے اس کے اندر یہ ساکٹ ریم بغیرہ کی ساکٹ ہے جہاں ہم ریم لگاتے ہیں اور یہ سی پیو کمپیوٹر کا جو دماغ پروسیسر جو ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اوپر اکائت ہوتا ہے ساری چیزیں کس کے اوپر اکائیں مدر بورڈ ہوتی مدر بورڈ کے اوپر یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں سسٹم بورڈ ہی آتی ہیں یہ ایک مین سرکر بورڈ ہے اس کے بغیر کچھ لیاتے کمپیوٹر نہیں ہے اگر آپ کے سارے چیزیں پارٹس ہیں مدر بورڈ نہیں ہوگا کیونکہ مدربورڈ کے پر ساری چیزیں یوں چیزوں پر لگے ہوئی ہیں تو مدربورڈ کے پر ہار چیز کس کے پر لگے ہیں مدربورڈ کے پر لگے ہوئی ہیں تو آپ کو سمجھ آگیا ہے